دوستو پاکستان دنیا کے سب سے اہم ترین ممالک میں شمار کیا رہتا ہے اور چاروں طرف سے خطرہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنے ہتھیاروں کو جدید بنانا پڑتا ہے تو چلیے آج آپ کو پاکستان کے ساتھ ایسے خطرناک ہتھیاروں کے بارے میں بتائیں گے جو دشمن کو کچھ ہی منٹوں میں نیستو نابود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن یہ ہتھیار دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو کندے کے اوپر فٹ کر کے فائر کیے جانے والے اس مزائل کو انزا مزائل کا نام دیا گیا ہے یہ آدمیوں کی مدد سے زمین سے ہوا کے اندر فائر کیے جانے والے خطرناک مزائل ہیں یعنی کہ اس کی مدد سے آپ زمین پہ کھڑے ہو کے آسانی سے کسی بھی جہاز یا جنگی تیارے کو تباہ کر سکیں گے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان نے اپنے ملک میں ہی تیار کیا ہے ان مزائل کو پاکستان نے انیس سو اٹھانوے میں تیار کیا تھا اور ان کو تیار کرنے میں دو کمپنیوں کہوٹا ریسرچ لیباٹری اور آگا خان ریسرچ لیباٹری کا اہم کردار ہے ان خطرناک مزائل کے تین ویرینٹ بنائے جا چکے ہیں جن میں انزا ایم کے ون انزا ایم کے ٹو اور انزا ایم کے تھری شامل ہیں پاکستان نے جب پہلی بار انزا مزائل بنایا تھا تو یہ اتنے کمال کے مزائل تھے کہ فوراں ہی ملیشیا نے دو ہزار تین میں ایک سو مزائل پاکستان سے خرید لیے اور بعد میں جب انزا ایم کے ٹو مزائل بنایا گیا تو ملیشیا نے پھر سے پانچ سو ایم کے ٹو مزائل بھی خرید لیے کیونکہ ان مزائل ٹکنالوجی کی مدد سے پارک فوج دشمن کے ہیلیکپٹرز اور جنگی جہازوں کو ٹریک کر کے ان پہ آسانی سے مزائل مار سکتی ہے اور ایک سیکنڈ میں یہ چھ سو میٹر سے بھی زیادہ فاصلہ تیہ کر سکتے ہیں دوستو یہ پاکستان کا سب سے خطرناک اور سب سے خفیہ ہتھیار ہے دو ہزار نو میں جنرل پرویز مشرف نے ایک پریس کانفرنس میں امریکی صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے حیرت انگیز انکشافات کیے تھے کہ پاکستان کریٹیکل لیمٹ سے بھی کم مقدار میں پلوٹینیم کا استعمال کرتے ہوئے نیوکلئر ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے جس پہ امریکی صحافی پریشانی کا شکار ہو گئے تھے پرویز مشرف نے امریکیوں کے سامنے حالات کی نزاکت کو بھامتے ہوئے یہ انکشاف تو کر دیا لیکن پاکستانی فوج نے بقاعدہ طور پہ کبھی بھی ایسے ہتھیار کی تصدیق نہیں کی اور اس راز کو آج تک خفیہ ہی رکھا گیا ہے دوستو پانچوے نمبر پہ آپ کے سامنے الیکٹرو مگنیٹک پلس ویپن کا ذکر کریں گے یہ ایسے ہتھیار ہیں جو نہائید خاموشی سے کام کرتے ہیں اور یہ کسی مخصوص علاقے میں تمام تر مواصلاتی نظام کو ایک سیکنڈ میں ہی ختم کر دیں گے یعنی کہ یہ ہتھیار دشمن کی ایسی تمام چیزیں جو بجلی پہ چلتی ہوں ان کو مختصر وقت میں نکارہ بنا سکتا ہے جس میں دشمن کے میزائل سسٹم، انٹی ائرکرافٹ اور انٹی بلسٹک میزائل سسٹم اور دیگر سینکڑوں نظام شامل ہیں کچھ عرصہ پہلے اس کے متعلق خبریں میڈیا کی زینت بنی تھی جس میں بتایا گیا کہ پاکستانی سٹوڈنٹس اس مشکل ترین اور پچیدہ ٹکنالوجی کو بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ بعد میں اس خبر کو بھی منظر عام سے غائب کر دیا گیا اس پروجیکٹ کے بارے میں یہی گمان کیا رہتا ہے کہ اس پہ خفیہ طریقے سے ابھی بھی کام کیا جا رہا ہے نمبر فور ہیڈ سگنیچر نیٹ دوستو اب آپ کو ہتھیاروں کو چھپانے والے ہیڈ سگنیچر نیٹ کے بارے میں بتائیں گے دراصل سائنس دانوں اور انجینئرز نے اپنی دن رات کافیشوں سے ایک ایسا جال تخلیق کیا ہے جسے اگر کسی قسم کی صلاحیت رکھنے والے جدید ترین زمین پہ وار کرنے والے اسلحے ایٹمی مواد یا کسی میزائل پہ ڈال دیا جائے تو امریکی، روسی اور اسرائیلی ریڈار اور سیٹلائٹس کی نظروں سے ان ساری چیزوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے انڈیا، اسرائیل سے ایسے ڈرون اور دوسری چیزیں خفیہ طریقے سے خریدنا میں مصروف ہے جو زیر زمین خفیہ بنکرز، اسلحہ اور دیگر خفیہ اشیاء کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا رہا سکتا ہے لیکن پاکستان کے پاس موجود اس جدید ٹکنالوجی کی وجہ سے ایف ٹونٹی ٹو فریگٹ دوستو ہم نے فضاء میں رہتے ہوئے فضائی دفاع کی بات کر لی زمین پہ رہتے ہوئے ہوا کے اندر اڑتے ہوئے ٹارگٹ کو گرانے والے ہتھیار کی بات کر لی لیکن اب ہم جو آپ کو پاکستانی ہتھیار کی بات بتانے جا رہے ہیں یہ سمندر میں رہتے ہوئے فضائی دفاع بھی کر سکتا ہے سمندر میں رہتے ہوئے سمندر کا دفاع بھی کر سکتا ہے اور سمندر میں رہتے ہوئے زمینی ٹارگوٹ کو بھی تباہ کر سکتا ہے یعنی کہ اس کے پاس سرفیس ٹو سرفیس ہٹ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور یہی نہیں بلکہ یہ ڈیڈلی ویپن سمندر کے نیچے یعنی کہ سمرین کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ہتھیار کا نام فریگٹ ایف ٹونٹی ٹو ہے جسے پاکستانی زبان میں ظلفکار کلاس فریگٹ بھی کہتے ہیں اور پاکستان نے اس کا یہ نام ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کے نام پر رکھا ہے اسی ہتھیار کی مدد سے پاک نیوی دشمن کا بہت زیادہ شکار کر چکی ہے اس فریگٹ کی قیمت سات سو پچاس ملین ڈالرز کے برابر ہے اس ہتھیار کی رینج سات ہزار چار سو کلومیٹرز ہے اور اس کے اندر مختلف ریڈارز، سونار سسٹم، جیمмерز، ٹورپیڈوز، بلسٹک میزائلز اور ایسی بہت سی گنے لگی ہوئی ہیں جن سے دشمن خوف خاتا ہے دوستو زمین سے ہوا کے اندر دشمنوں کے تیارے مار گرانے والا ایک ایسا میزائل سسٹم پاکستان کے پاس موجود ہے جسے ایس کیو نائن کہا جاتا ہے اور یہ میزائل سسٹم کسی عام بلندی پہ نہیں بلکہ آسمان میں موجود بہت دور تک تیاروں پہ بھی نشانہ باندھ لیتا ہے پاکستان نے ایس کیو نائن ہتھیاروں کو اس وقت کے لیے سنبھال رکھا ہے جب جنگ کے دوران اچانک حملہ کر کے دشمنوں کے چھکے چھڑانے ہوں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ چائنہ کا بنایا ہوا میزائل سسٹم ہے جسے پاکستان نے ابھی تک اپنے پاس ظاہر نہیں کیا ہے اصل میں پاکستان سب سے پہلا وہ ملک تھا جس نے اس ہتھیار کو چائنہ سے خریدا تھا مگر پاکستان میں اس کی موجودگی کی کافی عرصے تک کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی مگر پاکستان میں ایس کیو نائن کی موجودگی بہت سے ممالک کو کشمکش میں ڈال گئی ہے کیونکہ ان سب کو شک ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان ایسے خاموش معاہدے چل رہے ہیں اور خاص طور پر ایس کیو نائن سے پاکستان کے دشمنوں کو کافی مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ اس میزائل سسٹم کے حملہ کرنے کی حد دوستو سے تین سو کلومیٹرز کے برابر ہے ایس کیو نائن کا ویسے بھی ہر جگہ پہ روس اور امریکہ کے میزائل سسٹم سے موازنہ ہوتا ہوا نظر آئے گا دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان کا وہ بہترین تیارہ ہے جس کی دھوم پوری دنیا میں پھیل چکی ہے جی ایف سیونٹین پاکستان اور چائنہ کی ملی جلی کاوشوں کا نتیجہ تھا اور اب تو اس جنگی تیارے کا بلوگ تھری بھی آ چکا ہے جو کہ جدید ہوائی میزائل کے علاوہ تمام جدید اور احران کن سسٹم کے ساتھ تیار کیا گیا ہے ہر جگہ پہ لوگ اس تیارے کا موازنہ انڈیا کے رفائل تیارے سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے مگر جی ایف سیونٹین تھنڈر نے دشمنوں کی نیندیں اڑا کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ اس تیارے کی موجودگی میں وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی حمد ہی نہیں کر پا رہے تو دوستو یہ تھے پاکستان کے پاس موجود کچھ ایسے حیران کن اور جان لیوہ ہتھیار جن سے دشمن آج بھی خوف کھاتا ہوا نظر آئے گا تو ان سب میں سے کون سا ہتھیار آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر وڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سلیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں